ہم جب عام طور پر مسلمان سے پوچھیں گے جب پوچھتے ہیں کہ اس دنیا میں آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کو اس دنیا میں سارے جہاں میں سب سے زیادہ محبت کس سے ہے اور جواب ملیں گا کہ ہمیں سب سے زیادہ محبت ہے اللہ سبحانہ وتعالی سے ہمارے والدہ سے زیادہ ہمارے والد سے زیادہ ہمارے بیٹے سے زیادہ ہمارے اہلیہ سے زیادہ جواب ایک ہی ملیں گا سب سے زیادہ محبت کس سے کس سے اللہ سبحانہ وتعالی سے ماشاءاللہ آپ لوگ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ماشاءاللہ الحمدللہ اچھی بات ہے کہ آپ سب لوگ کو سب سے زیادہ محبت ہے اللہ سبحانہ وتعالی سے یہ خوشی کی بات ہے لیکن مثال کے طور کے اپر سپوز آپ آپ کے گھر سے ایک روز صبح میں نکل جاتے ہیں اور آپ گھر سے نکلنے کے بعد آپ کا پڑوسی آپ کے والدہ کو گالی دیتا ہے بڑے الفاظ استعمال کرتا ہے جب آپ گھر پہ شام میں واپس دھوٹیں گے اور آپ کو معنوم پڑے گا کہ آپ کا پڑوسی آپ کے والدہ کو گالیاں دی بڑے الفاظ استعمال کرے آپ کو جب پتا چلیں گے تو آپ کیا کریں گے آپ کو پتا چلیں گے گب بنا بجے آپ کا پڑوسی آپ کے والدہ کو بہت برے برے گالیاں دی بڑے الفاظ استعمال کرے تو آپ کیا کریں گے آپ کیا کریں گے آپ کیا کریں گے ماریں گے اور کیا معاشر کیا لیں گے انتقام لیں گے ماشاءاللہ آپ اگر گھر پہ واپس لوٹیں گے اور آپ کو معنوم پڑیں گا کہ آپ کا پڑوسی آپ کیا والدہ کو بری بری گالیاں دے رہا ہے غلط الفاظ استعمال کر رہا ہے آپ انہیں ماریں گے آپ انتقام لیں گے آپ اس کو ٹھکانے پہ لے گائیں گے ہاں کہ نہیں بلکل اس کی جررت کیسی ہوئی کہ میری والدہ کو انہیں گالی دی آپ ان کو ٹھکانے پہ لے گائیں گے اگر آپ کے پاس خود طاقت نہیں ہے تو آپ کوئی دوسرے کو بھاڑے پہ لے گائیں گے لیکن اس کو سبق سکھائیں گے سکھائیں گے کہ نہیں بے شک ہاں کہ نہیں ماشاءاللہ کیونکہ ہم ہمارے والدہ سے محبت کرتے ہیں وہ پڑوسی کی جررت کیسی ہوئی کہ میری والدہ کو غالی دی منا مجھے بری 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 بات کہا ہم جب گھر پہ واپس لوٹیں گے ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پڑوسی کے ٹھکانے لے گائیں گے اس کو سبق سکھائیں گے اگر ہم خود خود کے پاس طاقت نہیں ہیں تو ہم بھاڑے پہ لوگ کو لے گائیں گے لیکن اس کو سبق سکھائیں گے سکھائیں گے کہ نہیں ہاں کہ نہیں ماشاءاللہ الحمدلہ کیونکہ ہم ہمارے والدہ سے محبت کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورہ مریم میں سورہ نمبر انیس آیت نمبر ایٹی ایٹو آیت نمبر نینی ٹو میں وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے بیٹا جنا یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے بیٹا جنا ان نے اللہ سبحانہ وتعالی کے خلاف سب سے بری بات کہی جو شخص کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے بیٹا جنا اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ وہ لوگ نے اللہ سبحانہ وتعالی کے خلاف سب سے بڑی گالی دی سب سے بڑی گالی دی اگر کوئی بھی شخص کوئی بھی انسان کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے بیٹا جنا وہ شخص نے اللہ سبحانہ وتعالی کے خلاف سب سے بڑی گالی کہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی آگے فرماتے ہیں وَقَالَ تَقْضُ الرَّحْمَانَ وَلَدَا لَقَدْ جِیتُمُ شَائِنْ اِدَّا تَقَادُ سَمَاوَاتِ وَتَفَتَّنَا مِنُو از دو یہ جو آسمان ہیں ان کے پاس آسمان کے پاس اگر ذرا بھی جذبہ ہوتا تو آسمان فٹ اٹھتا وَتَنْ شَقُ الْأَرْزُ یہ زمین فٹ اٹھتی وَتَقْخِرُ الْجِبَالُ وَحَدَّا اور یہ پہاڑ گر پڑتا اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اگر اللہ کے خلاف کس نے بھی کہا کہ اللہ نے بیٹا جنا اس نے اللہ کے خلاف سب سے بری بات کہی اگر آسمان کے پاس جذبہ ہوتا تو آسمان فٹ اٹھتا اگر زمین کے پاس جذبہ ہوتا تو زمین کھل اٹھتی اور یہ پہاڑ گر پڑتا لیکن ہم مسلمانوں کو کوئی اثر نہیں ہر روز ہمارے گیر مسلمان دوستوں ہمارے ہندو دوست ہمارے عیسائی دوست کہہ رہے کہ اللہ نے بیٹا جنا اور ہم مسلمان مو بھی نہیں کھوڑ سکتے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے سب سے زیادہ محبت ہے والدہ سے زیادہ والدہ سے زیادہ ہمارے بیٹے سے زیادہ ہر روز ہمارے پڑوسی ہمارے کلیگ جن کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں ہمارے دوست جن کے ساتھ ہم سکول میں جاتے ہیں ہر روز ہمارے عیسائی دوست ہمارے ہندو دوست کہہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے بیٹا جنا اور ہم مسلمان مو بھی نہیں کھوڑ سکتے کہتے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالی سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں والدہ سے زیادہ والد سے زیادہ اگر کوئی والدہ کو گالی دی تو آپ کہہ رہے تھے ہم اسے ماریں گے وہ باعث آپ کہہ رہے تھے ہم بدلہ لیں گے ہم اسے ڈھکانے پہ لے گائیں گے ہمارے والدہ کو کوئی اگر گالی دی تو ہم کو اس کو ڈھکانے پہ لے گائیں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں سورہ مریم میں سورہ نمبر انیس آیت نمبر ایٹی ایٹو نینڈی ٹو کہ یہ لوگ یہ کرشن لوگ یہ عیسائی لوگ یہ ہندو لوگ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے بڑی گالی دے رہے جب کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا جنا اور ہم مسلمان مو بھی نہیں کھلتے کہنے کے لئے ماشاء اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں صرف کہنے کے لئے واللہ صرف کہنے کے لئے اصل میں ہم اللہ تعالیٰ سے محبت اتنا کرتے ہی نہیں اگر کرتے تھے جب واللہ کو کن گالی دیتا ہے تو سب لوگ کہہ رہے ہیں ہم تو ٹھکانے پہ لے گائیں گے ہم اسے ماریں گے اگر خود نہیں کر سکتے تو بھاڑے پہ لوگ کو لے گائیں گے اور یہاں ہر روز ہر روز ہمارے گیر مسلمان دوست کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا جنا اور ہم مو بھی نہیں کھول سکتے مو کھولنا تو بازو میں رہا ہم ان کا ساتھ میں ہاتھ بٹاتے ہیں ہاتھ بٹاتے ہیں مثال کے طور پہ جب کرسپس ہوتا ہے کرسپس کرسپس پتا آپ لوگ کو کرسپس ہاں جب کرسپس ہوئے گا تو بہت سے مسلمان بھائے ہماری عیسائی دوست کو کہتے میری کرسپس جنہوں جب آپ کہتے ہیں میری کرسپس آپ کیا کر رہے ہیں آپ شہادت دے رہے کہ نوز باللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پچیر ڈیسیمبر کو بیٹا جانا آپ مسلمانوں شہادت دے رہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نوز باللہ پچیر ڈیسیمبر کو بیٹا جانا عیسائی لوگ کو صدا نہ دوسری بات رہی ہم صدا رہے تو نہیں ہیں ہم ان کے ساتھ ہاتھ بٹا رہے ہم شہادت دیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیٹا جانا اللہ سبحانہ وتعالیٰ